اور اسماعیل ہانیا کی موت اسرائیل کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے اس کامیابی کو حاصل کرتے ہی خفیہ ایجنسی موساد نے نئے ٹارگٹ سیٹ کر دیے ہیں ہانیا کی موت کے بعد ہماس کو بکھرنے سے روکنے کے لیے نیا سنگٹن تیار کیا جا رہا ہے ہماس سنگٹن کی کمان اب خالد مشال کے حوالے کر دی گئی لیکن مشال سے لے کر ہوتی تک سب اسرائیل کا ٹارگٹ ہیں دیکھیں اب اسرائیل کی ہٹ لسٹ میں عرب کے کون سے بڑے چہرے ہیں اسماعیل ہانیا کو تہران میں مار دیا گیا ایران نے ہانیا کی ہتیا کے بعد کوئی ٹھوس جانکاری تو جا رہی نہیں کی لیکن تہران میں ہو رہے ویروت پردرشنوں سے صاف ہے ہتیا کے پیچھے اسرائیل ہیں اسرائیل نے سات اکٹوبر دو ہزار تیس کے حملوں کے بعد سے ہی ہانیا کی ہتیا کا آپریشن شروع کر دیا تھا اور تیس اکتس جلائی کی رات کو تہران کے ایک سیف ہاؤس میں ہانیا کا شب ملا ہانیا کی ہتیا کے بعد ایران اسرائیل سے بدلہ لینے کا اعلان کر چکا ہے لیکن اتنا طے ہے کہ اسرائیل نے اس کی زمین پر سب سے بڑا حملہ کرنے والے کو مار کر اپنا بدلہ پورا کر لیا گازہ کی جنگ کے لیے فنڈ ریزنگ اور گازہ کی جنگ میں ڈپلومیٹک کاروائی یہ سب کام ہانیا قطر کی راجدھانی دوہا سے کرتا تھا ہانیا کے بارے جانے کا مطلب ہے ہماس پرمک کے ساتھ ساتھ ویدیش نیتی کے کمانڈر کا پت خالی ہونا گازہ کی جنگ کو جاری رکھنے اور انتراشتری اس طر پر گازہ کے لیے فنڈ ریزنگ جاری رکھنے کے لیے اب سنگٹھن کی کمانڈ خالید مشال کو سوپی گئی خالید مشال اب ہماس کا نیا کمانڈر ہے خالید مشال انیس سو چھانوے سے دو ہزار سترہ تک ہماس پرمک رہ چکا ہے مشال پر اسرائیل نے انیس سو ستانوے میں جارڈن میں حملہ کر آیا تھا اس حملے میں مشال بچ نکلا تھا خالید مشال ہماس کے سنستھاپک سدسیوں میں سے ایک ہے بھانیا کے ساتھ ساتھ خالید مشال ہماس کے سب سے بڑے نتاؤں میں سے ایک ہے اور گازہ جنگ کی ریپورٹنگ سنوار اسی کو دیتا رہا ہے اسرائیل نے ہماس جیسے پروکسی سنگٹھنوں کو ختم کرنے کا ٹارگیٹ موساد کے حوالے کر دیا ہے موساد کے ٹارگیٹ پر نئے چہرے کون سے ہیں؟ یہ جانے اوپن سورس انٹیلیجنس کے مطابق قطر میں رہنے والا خالد مشال موساد کا اگلہ ٹارگیٹ ہے اس کے علاوہ بیروت میں رہنے والا حزباللہ پرمک حسن نصر اللہ بھی موساد کے نشانے پر ہے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنے کو بھی اسرائیل مارنے کا پلان بنا رہا ہے پی آئی جے کا پرمک جیاد عل نخلاہ بھی اسرائیل کا ٹاپ ٹارگیٹ ہے ہوتی سنگٹھن پرمک عبدالملک الہوتی حماس نیتا محمود زہر اور گازہ کا حماس نیتا یہایا سنوار یہ سب ہی وہ چہرے ہیں جنہیں اسرائیل جلد سے جلد ختم کرنا چاہتا ہے کیونکہ انہی چہروں کی وجہ سے اسرائیل پر حملے ہو رہے ہیں لیبنان سے نصر اللہ تو یمن سے ہوتی اسرائیل پر حملے کر رہا ہے اسرائیل نے گازہ ید کے بعد سے اب تک عرب کے کئی پروکسی لیڈرز ٹھکانے لگا دیئے خانیا سے پہلے اسرائیل نے جنوری دو ہزار چوبیس میں بیروت میں حماس نیتا سالے الاروری کی حتیہ کر دی تھی چولائی دو ہزار چوبیس میں الکسام کمانڈر محمد دائف کو مار گر آیا مارچ دو ہزار چوبیس میں اسرائیل نے ایک آپریشن میں گازہ کے الکسام کمانڈر مارون عیسیٰ کو دھیر کر دیا تھا اسرائیل نے ایک ایک کر کے پروکسی سنگٹھنوں کے بڑے نیتاؤں کو مار رہا ہے لیکن آشنگ کا یہ ہے کہ اسرائیل کی ہٹ لسٹ میں آپ جو نام ہیں اگر ان پر حملے ہوئے تو پورا عرب جل اٹھے گا آپ کیوں کو اپنی بیٹی ہے موسیقی